بسم اللہ الرحمن الرحیم داندلی سے متعلق کسی ادارے نے بلائے تو ثبوت پیش کریں گے عبدالغفور حیدری گلگل پتستان اتخابات میں 2018 کے الیکشن کی تاریخ دورائی گئی اس بارے میں پہلے ہی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ بترین داندلی ہوگی ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے رات کو امیدوار جیتا صبح ہار گیا چار پانچ حلقوں میں ہماری کامیابی یقینی تھی لیکن ہمیں ہرا دیا گیا مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ بڑی مشکل سے دوبارہ گندی پر ایک نشیز پر کامیاب ہوئے مہکمہ نظم و نرس ملازمت حائی عمومی حکومت بلوچستان کے ایک اعلامی کے مطابق پرنس علی احمد لائزن اسیسٹنٹ برائے وزیر اعلی بلوچستان یکم نومبر 2020 سے چھ ماہ کے لیے تائنات کر دیے گئے ہیں مہکمہ نظم و نرس ملازمت حائی عمومی حکومت بلوچستان کے ایک اعلامی کے مطابق آدھر خان بازائی لائزن اسیسٹن برائے وزیر اعلی بلوچستان 11 اکتوبر 2020 سے چھ ماہ کے لیے تائنات کر دیے گئے ہیں صوبائی حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لا رہی ہے پولیو کے خاتمے اور تحفظ کے لیے تمام مقتبائی فکر سے تعلق رکھنے والے افراد تعاون کریں تاکہ ہمارے صوبے سے اس مرز کا خاتمہ ممکن ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ 23 نومبر سے صوبے بھر میں انصداد پولیو مہم چلائی جا رہی ہے وزیر اعلی بلوچستان کے قیادت میں پولیو سے نمٹنے کے لیے نہایت موسر اقدامات کیے جا رہے ہیں صوبائی پارلیمانی سیکرٹی اطلاع تو چیئر پرسنٹ کیو ڈی اے بشرا رند سرمایہ کار بلوچستان خصوصاً گوادر میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں گوادر پورٹ اومان سے نزدیک ہونے کے باعث اومانی سرمایہ کاروں کی خصوصی دلچسپی کا حامل ہے بلوچستان سرمایہ کاری بورٹ کے چیف ایگزیکٹیف فرمان زرکود بلوچستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کرنے کے لیے ویبنارز کا سلسلات کامیابی کے ساتھ چاری ہے جس سے بلوچستان میں موجود سرمایہ کاری کی انصداد اور مواقع کو بینل اکامی سلسلات پر اجاگر کرنے میں مدد مل رہی ہے لگ پاس کے مقام پر کسٹم حکام نے ایف سی کی مواقع سے کامیاب کاروائی میں نون کسٹم پیک گاڑیاں کپڑا، ٹائز، سگریٹ، کاسمیٹک کا سامان ڈیزل اور بڑی تعداد میں چھالی اور دیگر غیر ملکی سامان برامت کر لیا ہے جن کی مارکیٹ میں تقریباً دس کر روپے مالیت بنتی ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور ایڈیس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mashrik.com.pk